ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر اس کے علاوہ دوسرے چیلنجز کے فیٹیف کی گریلسٹ میں ڈال دیا گیا دنیا کا سب سے مشکل فیٹیف کا پروگرام جو تھا وہ پچھلی حکومت کے دور میں پاکستان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا بین الاقوامی اداروں نے یہ کہتے ہیں نا جی ہم پانچ فیصد پہ گروہ کر رہے تھے جیب میں پیسہ نہیں پانچ فیصد پہ گروہ کر رہے تھے اور عالمی معاشی اداروں نے آپ کی معیشت کو نیگٹیف قرار دے دیا تھا بھی نیگٹیف قرار دے دیا تھا ڈاؤن گریٹ کر دیا تھا اس مشکل صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے معیشت سبھالی اور ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے پہلا فیصلہ جو ہمیں کرنا پڑا وہ ایکسچینج ریٹ کو ایک مارکٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہم لے گئے گئے اور آپ کو یاد ہوئے گا کہ اس وقت کہا جاتا تھا یہ ڈالر دھائی سو کا ہو جائے گا یا یہ میں ہف سے انہوں نے تیہ کر لیا ہے تین سا کا ہو جائے گا ڈالر آپ نے دیکھا کہ ڈالر ایک سو پچھپن کی سطح پہ آیا اور ایک سو ساٹھ کی سطح پہ آیا اور وہاں مستحکم رہا اس کے بعد ہمیں اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑا دو سال میں وفاقی حکومت نے کوئی خاص خرچوں میں اضافہ نہیں کیا مہنگائی کے باوجود نہیں کیا سیول اور آرمڈ فورسز جو ہماری ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز انہوں نے ہمارا ساتھ دیا انہوں نے اپنے خرچوں کو فریز کیا کس لیے کہ معیشت کو جس حال میں چھوڑا گیا تھا اس سے معیشت کو بچایا جائے اور ڈیفالٹ سے بچایا جائے ڈیفالٹ کا مطلب آپ سب کاروباری حضرات کیا سامنے بیٹھیں ہیں ڈیفالٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے پھر یہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا خاتہ ختم ہو جاتا ہے جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوتا ہے وہاں پہ پھر کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ کوئی ملک آپ کے ساتھ پھر آپ کو آرڈر نہیں دیتا کوئی ملک آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتا اس نہج سے پاکستان کو بچایا گیا اور ایکسپورٹ کی خاطر کیونکہ ایکسپورٹ پاکستان کی بہت رزاک دعوت صاحب یہاں پہ موجود ہیں ایکسپورٹ پاکستان کی ریڈ کی ہٹی ہے اور جب تک اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ابھی چیمبر کے صدر نے کہا کہ بیس عرب کا نہیں پہلے سال میں ساٹھ عرب روپے کا بجلی اور گیس کی سبسیڈی کا پیکج ایکسپورٹرز کو دیا گیا سکسٹی بلین روپیز اور پچھلے کئی سالوں کے جو ریفنڈز فسے تھے پچھلے کئی سالوں کے ڈیل ٹیل کے جو معاملات فسے تھے ان کو ہماری حکومت نے آکے اس کا اجراہ کیا اس سال بھی کہ آپ کو میں یہ معلوم بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال ایف بی آر نے جو ریفنڈز کا اجراہ کیا ہے وہ پچھلے سال سے بھی سو فیصد زیادہ ہے پچھلے سال بھی زیادہ تھا اور اس سال سو فیصد زیادہ ہے ڈائیس سو عرب سے زیادہ کا کر چکے ہیں ڈیل ٹیل تیس عرب کے قریب جو کتنے ہی سالوں سے چلا آ رہا تھا وہ موجودہ حکومت نے ختم کیا پندنہ سے بیس ہزار آئیٹمز پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی کو زیرو کیا گیا یہ وہ آئیٹمز تھیں جو آپ کی مصنوعات ہیں جو آپ کی انپوٹس ہیں ماضی میں ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ریگولیٹری ڈیوٹی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹیکس بڑھایا تھا وہ سارا ٹیکس ایمپورٹ سے بڑھایا ہوا تھا ڈالر کو اوور ویلیو کر دیا ایمپورٹ کا سلاب آ گیا اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگا لگا کے اپنی سنت کا پیہہ بند کر دیا ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کر دی اس کو ہم نے ختم کیا بیس ہزار اور انشاءاللہ تعالی جتنی رہ گئی ہیں ان کو اگلے سالوں میں جتنا ہمارا جب ہمیں اگلا موقع ملے گا منی بجٹ آئے گا یا سالانہ بجٹ آئے گا اس میں ہم اس کو ختم کریں گے اور یہ تمام آپ کے جو ٹیکسز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی انپوٹس کے اوپر ہم زیرو پہ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار تینہ سے دوہزار اٹھارہ میں کوئی چھتیس پوائنٹ چھتیس سے چالیس پوائنٹس دنیا کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے کہ ہر ملک میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے اس میں پاکستان چالیس پوائنٹس کے قریب لوس کر گیا تھا چھتیس سے چالیس پوائنٹس پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال کے حکومت میں الحمدللہ ہم نے اٹھائیس پوائنٹ کا ریورسل کیا ہے پہلے ایک سال کے اندر اور انشاءاللہ اس سال بھی انشاءاللہ اس سال بھی کووڈ کے باوجود انشاءاللہ اس سال بھی ہم اتنا ہی تقریبا ریورسل کریں گے مجھے انشاءاللہ پوری امید ہم یہ سفر جاری تھا ہمارے اشاریے بہتر ہوئے معیشت کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پہلے سال میں اس میں بہت کمی آئی دوسرے سال میں مزید کمی آئی اور اب اس سال الحمدللہ پہلے کورٹر میں اس اپلس میں چلا گیا ہمارا پرائمری خسارہ یعنی جو ماضی کے کرزوں پر سود اگر ہم چھوڑ دیں تو حکومت کا جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے وفاقی حکومت کے اخراجات اور اس کے جو آمدن ہے اس کو بھی ہم نے بڑے سالوں کے بعد پوزیٹیف کیا اور اس کا ہمیں سمر ملا عالمی داروں نے آپ کی معیشت کی جو جو ریٹنگ ہے اس کو دوبارہ مستحکم قرار دیا اور اس سارے عمل کے اندر ہم پہ کووڈ کی وبا آئی جو جس طرح ساری دنیا پہ آئی ہے اور یہ بہت مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے جو آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی تھیں کہ سب کچھ بند کر دو ایکسپورٹ کی سنت بھی بند کر دو منڈیاں بند کر دو مارکیٹیں بند کر دو اور کوئی فرق نہیں پرتا بے روزگاری ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پرتا کہ اس ملک میں بھوک آتی ہے بس سب کچھ بند کر دو اور یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وزیر آزم پہ اور ان کی ٹیم پہ ایف آئی آر کاتی جائے گی جتنی امواد ہوئیں گی کووڈ کی یہ وہی لوگ کہتے تھے جو آج گلی گلی چوک چوک میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی امپیریل کالج کی سٹڈی کو لہر آیا جاتا تھا وزیر آزم عمران خان نے یہ دلے رانہ فیصلہ کیا کہ مشرقی ملک ہمارا غریب ملک امیر ملک کے نسخے پہ نہیں چل سکتا ہمیں ایس او پیس کے ساتھ اپنی سنت کو چلانا ہے ہمیں اپنے مزدور کے روزگار کو روزگار دینا ہے ہمیں معیشت کا پیہ چلانا ہے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ عالمی صحت کے ادارے نے جو سات ملک ہیں بوری دنیا میں جنہوں نے کوویڈ سے کی پہلی لہر کو بہترین طریقے سے منیج کیا اس میں پاکستان کا بھی نام اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کوویڈ کے دوران جو سنت کے لیے کیا گیا سب سے پہلے تو یہ کہ پیرول فائننسنگ کی سکیم لائی گئی بینکوں کے ساتھ مل کے اس کے بعد لاکھوں کے تعداد سے کاروباروں کے کرزوں کو ریس کڈیول کیا گیا ڈیفر کی گئی ان کی پیمنٹ کو نمبر دو نمبر تین صرف بڑے کاروبار نہیں چھوٹے کاروباروں کو بھی یاد رکھا گیا اور تیس لاکھ چھوٹے کاروباروں کے تین ماہ کے بل ان کے کھلنے کے بعد ان کو حکومت پاکستان نے ادا کیا تیس لاکھ کاروبار جس میں سیالکورٹ کا بہت بڑا حصہ تھا اس کے بعد مزید اس کے اندر بہتری لائی گئی ہمارے جو ڈیفرنٹ پیکجز آئے کنسٹرکشن کا پیکج وزیراعظم صاحب نے ذاتی طور پر لیڈ کیا اور اس کے سمرات آپ کے سامنے ہیں سمنٹ کی سیل اس سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیل جا رہی ہے جولائے سے سبتمبر تک جولائے سے اکتوبر سوری جولائے سے اکتوبر تک سمنٹ کی سیل میں بائیس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا پچھلے سال کووٹ سے بھی پہلے وبا آنے سے پہلے سے زیادہ اور یہ کنسٹرکشن پیکج کی کامیابی کا نتیجہ تھا اسی دوران الیکٹرک ویکل پولیسی موبائل منفیکچرنگ پولیسی سامنے آئی ایکسپورٹرز کو بروقت کھولا گیا ان کے ریفنڈز کی جلدی ترسیل کی گئی اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا ہمسایہ ملک دس سے پندرہ پرسنٹ اس کی معیشت سکر رہی ہے جہاں اس کی ایکسپورٹ دس سے پندرہ پرسنٹ گر رہی ہے وہاں جس کے اندر درجلوں سیکٹرز شامل ہیں وہ سب سبتمبر کے اندر ساڑے سات فیصد ان کے اندر گروت دیکھنے میں آئی یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب باقی ساری دنیا جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ ملٹ ڈاؤن کے اندر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہتر طریقے سے منیج کیا گیا آپ کی آواز کو سنا گیا آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا گیا کہ کاروباری آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح جہاں پہ یہ ایک چیلنج ہے وہاں ہمارے ایک سپورٹر کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور اس اپرچونٹی کو ہم نے استعمال کیا آج الحمدللہ سمنٹ کی سیل کا میں نے ذکر کیا فرٹلائزر کی سیل ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیل جائے گی اس سال ٹیکسٹائلز بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں پورا سال فیصل آباد میں ہم وزیراعظم صاحب کے ساتھ موجود تھے دو ہفتے پہلے تو فیصل آباد میں جس طرح سیالکوٹ میں آج مجھے بتا رہے تھے سندکار کے یہاں پہ بھی اب مزدور ملنے میں دکت ہوتی ہے تو فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل کا ورکر ہے وہ بھی ملنے میں دکت ہو رہی ہے آٹوموبیلز گاڑیوں کی سیل بڑی ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کی سیل بڑی ہوئی ہے یہ سفر مشکل تھا یہ سفر آسان نہیں تھا یہ سفر آپ تمام کاروباری افراد کاروباری طبقے چیمبرز سیکٹر اسوسییشنز اور آپ کے تعاون کے ساتھ ممکن ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کی ترقی کا جو یہ سفر ہے وہ آگے جاری سازی رہے گا اگر ہم نے اب مزید ترقی کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں مزید جدت لے کے آئیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کریں اپنے کوئی پاکستان میں ایسا شخص نے جس نے کاروبار کے اندر پیسہ لگایا ہو اور وہ کامیاب نہ ہوا آپ سب اس چیز کی ترجمانی کریں گے آپ سب اس چیز کے قواہ ہیں اور اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ اور یہ آپ کا فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ جاری رہے گا یہ آپ کا جو انڈسٹریل پیکجز آ رہے ہیں ہم مزید آنے والے دنوں میں مزید پہ ابھی ہم نے جو انڈسٹریل ریلیف پیکجز کا انحصار کیا ہے ایک جو سب سے بڑا ظلم ہماری معیشت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ جو مہنگے بجلی کے سودے کر گئے ہیں اس کا سارا کا سارا بوجھ سنت کو اٹھانا پڑا ہے سارے کا سارا بوجھ لیکن وزیر آزم صاحب کی ہدایت تھی تو انڈسٹریل ریلیف پیکجز دیا گیا جہاں اضافی بجلی آپ جتنی بھی استعمال کریں گے پچھلے سال سے اس پہ پچاس فیصد اور پچیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ ہے اور پیکار اور آف پیکار کی تفریق کو ختم کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے آف پیکار کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف ہے انڈسٹری کے لیے اور اس طرح کے مزید پیکجز آپ کے لیے آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ جو دس پندہ سال میں پچھلے ڈینڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے نہ صرف کہ ہم ری انڈسٹریلائزیشن کریں گے بلکہ پاکستان کو ایک انڈسٹریل حب ایک سپورٹ کا پاور ہاؤز اور ایک ایشن ٹائگر بنائیں گے بہت شکریہ